نمسکار دوستوں آپ کا دوست سونو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے ایس پی اوفیس کے باہر ساتھیوں جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ساتھیوں ایسا ہی معاملہ سرسا کے اوٹو مارکٹ کہتا ہے وہاں پر چھوٹی سی بات کو لے کر لڑائی جگڑہ ہوتا ہے ساتھیوں لڑائی جگڑے میں لٹھ کپے تلواریں اتیاریں لے کر ساتھیوں لڑائی جگڑے ہوتی ہے ساتھیوں اور اس لڑائی جگڑے میں ایک پرکس آروپ لگاتا ہے کہ دوسرے پرکس پر کی ہمیں لٹھوں سے اور کپوں سے مارا گیا لیکن ساتھیوں کی قط کچھ اور ہی ہوتی ہے گڑی والے اور پورے پریوار والے اکٹھے ہو کر آتے ہیں سرسا کے ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ وہ خود ہی اتیار لے کر آئے تھے اور ہم نے اپنا بیچ بچاؤ کیا تھا گریمت یہ رہی کہ ہمیں کسی پرکار کی چوٹ نہیں لگی جیان مال کا نقصان نہیں ہوا جانتے ہیں کہ پوری کانی کیا ہے نمسکار جی کیا نام ہے میرا کزن ہے کمی اس کا گھر آٹو مارکٹ میں ہی ہے تو وہ جب اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا بجار کے کچھ کام کر کے تو وہاں پر پانی تھوڑا بکھرا ہوا تھا تو پانی کا کوئی چھنٹا ان کے سوشیل سینی جی ہیں ان کا بھی دکان سامنے ہیں تو وہاں ان کے کسی ورکر کے اوپر یا ان کے کسی بندے کے اوپر گر گیا تو اس نے وہ بول دیا بھی بیٹے آرام سے چلا ہو تو اس نے بول دیا ٹھیک ہے جی میں معافی مانگتا ہوں جو نہیں دیکھے یا پانی نہیں دیکھا یا بندہ نہیں دیکھا اتنے دیر میں سوشیل سینی جی کے لڑکے آتے ہیں اور آکے ان کو تین چار تپڑ مار دیتے ہیں پھر کہتے ہیں دو مینٹ رکھتر کو میں بتاتا ہوں اندر گئے اندر سے ہاتھیار لے کے آئے ان کے آت میں تھے ہاتھوڑا تھا کسی تھی ڈنڈے تھے لوہے کی راڑ سوشیل سینی ایک کوئی نیٹو نیٹو تھا اور کوئی دس بارہ آن جن کو نہیں جانتے ہیں ہم تو ان کو بھی نہیں جانتے لوگوں سے ہی پتہ لگا بھی ان کا کیا نام ہے یہ آٹو مارکٹ میں فرنٹ ان کا آٹو مارکٹ میں لگتا ہے لیکن بیک سائیڈ میں ان کا وہ گیٹ کھلتا ہے سارا دن وہاں پہ چوری وہ جوہا سٹا اور یہ شراب پینا اور یہ لفندر بازی والے کام ہے کوئی کام نہیں ہے اور گلی والے سارے پریشان ہیں اڈوس پڑوس کے تین چار ماملے پہلے بھی ان کے جگڑے ہو چکے ہیں اب ان کے ساتھ مار کو ٹائی کری اور وہاں ڈنڈے اور کپے اور یہ ساری آئیٹ میں لے گے گھروں کے اوپر انتے ماری جس کی ہمارے پاس cctv فوٹیج بھی ہے وہ ساری ہم نے ایس پی صاحب کو دکھا دیا اور اوپر سے وہاں جا کے خود کو چھوٹ مارکے اور ایڈمیٹ ہو گئے ہیں ایڈمیٹ ہونے کے بعد ہمارے اوپر ہی الجام لگا دیا بھی انہوں نے ہمارے کو مارا اور ہاتھ توڑ دیا سیرفار دیا اس طرح کے الجام لگا کے مقدمہ درد کروا دیا اب آپ پرساسن سے کیا مانگ کرنا چاہتے ہو سخت کاروائی ہو گلی والوں کی ان سے جان چھوڑا ہی جائے تو اس سمیں آپ گھر پہ موجود تھے جس سمیں یہ واردات ہو رہی تھی جی میں گھر پہ موجود تھی میں اور میرا بیٹا اور میرا پتی ہمیں کھیلے ہی تھے ہمارے گھر میں نام میرے ساس بھی باہر گئی ہوئی تھی میں نند بھی باہر گئی ہوئی تھی اس لئے ہم نے اپنے وہ ان لوگوں نے ہمارے سے لڑائی کری ہمارے میرے پتی پہ تھپڑ مارے تو پھر ہم نے وہ تین چار لوگ کٹھے ہو گئے گلی والے ان سے بات کرنے کے لیے کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارے اور کرے اور وہ ہم نے تو رام سے بات کرنے کے لیے ان کو بلایا اور وہ لوگ جب بہار نکلے تو ان کے ہاتھ میں راڑیں تھی کرپانے تھی اور انٹے تھی انہوں نے ہمارے دے اوپر دے کے مارے میں اور میرا بچہ گھر پہ اکیلے تھے اور میرا پتی بھی گھر پہ اکیلہ تھا تو اس کے بچاپ کے چکر میں یہ مارک اٹھائی ہوئی ہے اور انہوں نے خود ہی ہمارے اوپر لگا دیئے کہ ہمارا ہاتھ توڑ دیا اور کر دیا یہ تو آپ کے گھر میں کسی ویکتی کو چھوٹ آئی ہے ہمارے گھر میں آئی ہے میرے دیور کو چھوٹ آئی ہے اس کے ہاتھ پہ لگی ہے انہوں کے بھی چھوٹے آئی ہیں اندرونی چھوٹے سب کے آئی ہیں سب کے لگی ہیں وہ ڈنڈے لے کے آئے تھے ہمارے گھر میں ہمارے سب پڑا ڈنڈے پڑھی ہیں تو اور بھی ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوری کانی کیا نمسکار جب تک وہاں پہنچے تو یہ کافی جیسے ان کا جگڑا ہو چکا تھا بعد میں جو سی سی ٹی وی دیکھنے پر جیسے سارا پتہ لگا جواس پروس کے لوگوں نے ویڈیو بنائی تو اس میں وہی جو میٹر تھا جو پریوار نے بتایا کہ وہ وہاں سے آئے ان کے پانی کے چھنٹے گئے یہاں سے میٹر سٹارٹ ہو اس کے بعد میں اس پلاٹ سے کافی لڑکے نکلیں جن کے ہاتھ میں ہاتھیار تھے کافی آت کے اندر تو اس میں جو پریوار بچاب کرنے کے لئے جیسے وہاں پہ بات کرنے کے لئے تو انہوں نے جیسے اپنے راڑے جو تھی وہ اپنی چلانی سٹارٹ کی حالانکہ وہاں پہ جو موجود تھے انہوں نے وہاں سے راڑے وغیرہ ان سے چھوڑے چھوڑا کے گھر پہ بھی پڑی ہے ابھی جو پریوار کے گھر پہ راڑ ڈنڈے کسی اس میں ہتوڑے سببل اس کا کیا کام تھا ایک جو سادارن پریوار ہے جو وہاں پہ رہ رہا ہے یا تو یوں پریوار کی ہاں کوئی لڑا کا ٹائپ کا ہو تو وہ اس طریقے کا تیار وہاں پر لے کر آئے جو سادارن پریوار وہاں پہنچا ان کو مارنے کے لئے وہ اس طریقے کا تیار وہاں پر لے کر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد جب انہوں نے گھر ہو جسے تھوڑی دیور جانے کے بعد پھر دوارا ہے وہاں سے لوٹ کے اس کے بعد انہوں نے پتھر سٹارٹ کیا ہے تو انہوں نے شدے پتھر پرسانے سٹارٹ کیے میں ان کے ساتھیوں کے اوپر آپ نے کافی انہوں نے تھوڑے فینکے ہیں چھوٹے لگی ہے اس میں اپنے دوستہ اس کے بھی چھوٹ لگی ہے تو اس میں اگلی پارٹی ہے جیسے وہی وہاں پر ہو جاتے ہیں ہمارا جیسے ہاتھ کٹ گیا جیسے ہم نے دیکھا تو اس طریقے سے پریوار کے اوپر اٹیک کرنے آ رہے ہیں پریوار اگر شیل ڈیفنس کے اندر اگر وہاں پر اٹیک نہیں کرے گا تو پریوار وہاں بیٹھا تھوڑی رہ گئی تنا اگر وہ پریوار اگر آسپڑوس والے نہ بچاتے تو وہ تو اتنے بندے ان کو مار دیتے پریوار کو جس طریقے سے آپ ویڈیو دیکھو گا آپ خود ہے رانو جاؤں گے کہ پریوار کے سادارن پریوار کے اوپر راڑوں سے سب بڑھ سے توڑوں سے کسیوں سے یوں اٹیک کیا ہے جیسے کی اندر کوئی اندر کوئی ملکہ بدماش ٹائپ کے رہ رہے ہوں گھر کے اندر لوگوں نے بیچ میں آپ کو بھی تیر تارگیٹ بنائے آپ دن رات سیوہ میں لگے رہتے ہم آج کی سیوہ کرتے ہو کل دیکھا جیسے ویڈیو کے اندر وہ بھائی بول رہا سہید بھگسنگ برگیڑ کے گنڈے تو یہ وہ بھگسنگ برگیڑ کے اگر گنڈے بول رہے تو بھائی اگر کسی پریوار پر کسی پر آنچ آئے گی تو یہ گنڈے آپ کو سامنے ملیں گے یہ بھی آپ کو چتابنی دے رہے ہیں اگر جب سیر کے اندر کوئی دکت آتی ہے تو یہ ساتھی آپ کو help برگیڑ کے اگر پریوار پر کسی پر آنچ آتی ہے تو پریوار نے چودیاں نہیں پیار رکھی کہ پریوار وہاں پر کھڑا دیکھتا رہے گھروں میں بہتھی ہیں بہنے ہیں اُس کے اوپر پتھراب ہوتا رہے بچے ہیں چانچ کسی کہ اگر ایک پتھر بچے کی بھی لگ جاتا چھوڑے بچے تو اس کا بچے کا کیا حال ہوتا پتھر لگنے سے تو اس میں اپنے ایک دوساتھی جو مکے موجود تھے جنہوں نے وہاں پر بیچ بچاب کرنے کوشش کی جسے کی معاملہ زیادہ نہ بڑے پر پھر بھی وہ بندے کافی زیادہ تھے جنہوں نے اٹیک کیا پر ایک دو بندوں نے حسلہ کر کے سامنے پریوار کو بچانے کوشش کی بیچ بچاب میں جو چوٹے لگی ہے اس میں پر اس میں جیسے انہوں نے بولا کہ یہ بریگیڈ کے گنڈے ہے تو ان کو یہ چتاب نہیں دینا چاہیے بھائی صاحب کے گنڈے بریگیڈ کے گنڈے ہیں جو سہر کو یہ جو سیوہ کر کے جو لوگوں کو جو جورتمند ہے جو کرونا کال میں دیکھو آپ بیک گراؤن میں جا کر دیکھو کہ بریگیڈ نے جو کام کی ہیں تو انہوں نے وہ ان کو بچانے کا کام کیا آپ ان پریواروں سے ملئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتیار لے کر آئے تھے بریگیڈ والے اگر لڑکوں کے سامنے اگر آپ نے ہاتھ میں کسی کے تلوار دیکھی آپ بولیے آپ اس چیز کو دکھائیے کہ وہ تلوار ملو کی تلواریں لے لے کر گھومتے ہیں یہ تو کل جب وہ پرسوں جب ان کا جھگڑا ہویا تو بیچ بچہ آپ کرنے آئے ہیں جس میں ان کے چوٹے لگی آپس میں تو اب ہماری سرسہ اس پی صاحب سے سخت گزاری سوروینتی ہے کہ اس معاملے کو پراتھ مکتہ پر لے کر اور گہنتہ سے اس معاملے کی جانس پڑتا لکھی جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے اور سبی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دھنیا واد سکریہ